اسلام علیکم برحمت اللہ اس کی جو بیوٹی تھی وہ سب سپوائل کر دی گئی ہیں تو ریکویسٹ ہے جو بھی آتے ہیں ویزٹ کے لیے جو ویزٹرز ہیں جو لوگ سائر کرنے کے لیے آتے ہیں ان ایڈیاز میں کہ وہ ان چیزوں کی خود حفاظت کریں ان کا خیال رکھیں ان کی صفائی کا خیال رکھیں اپنی گاڑی کے اندر کچھ ایک شاپر ہی رکھ لیں اور کچھ نہیں جس کے اندر آپ ریپرز اور جو ویسٹ ہے وہ ڈال کے بعد میں اس کو ڈسٹ بن میں ڈسپوز آف کر دیں تو یہ چیزیں خوبصورت ہوں گی آپ لوگوں نہیں دوبارہ آنا ہے آپ نے انجوائے کرنا ہے اور اگر یہ اسی طرح ساوی گندی کر دیں گے آپ تو اس کا انکسان بھی آپ ہی کو ہے جو یہاں پہ ویسٹ کے لیے آئیں گے تو خیر یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اگر آپ کو ہارس رائیڈنگ کا شوق ہو اس موسم میں تو وہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں بادل کافی نیچے تک آ جاتے ہیں اکثر اور روڈ کنڈیشن بھی بڑی اچھی ہے اچھی روڈ بنی ہوئی ہے اور ون وی نہیں ہے سنگل روڈ ہے لیکن وائیڈ ہے ایزی لی آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں یہاں پہ اور کچھ زیادہ ڈیفکل ڈرائیویگ نہیں ہے لیکن یہ کہ جس نے اگر آپ نے اس سے پہلے ہلی ایریا میں ڈرائیو نہیں کیا تو آپ زیادہ کیئر فل رہے ہیں یہ منکیز ڈیفرن جگہ پہ آپ کو یہ بندر ملیں گے لوگ ان کے ساتھ پکچرز لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہماری گاڑی کے اوپر بھی جمپ کر کے آگئے ویزیٹرز جو آتے ہیں وہ ان کے لئے کچھ کھانے بینے کی بھی چیزیں لاتے ہیں تو یہ کافی فرینڈلی ہیں یہ کچھ نہیں کہتے ہیں اور یہ کچھ ٹک شاپس ہیں یہاں پہ رستے میں اگر آپ میں کچھ لینا ہو تو اس طرح کی چھوٹی موٹی ٹک شاپس آبیلیبل ہیں موسم کافی اچھا ہے کافی ٹھنڈا ہے برف باری ہمارے آنے سے پہلے ہو چکی تھی اور یہ جیسیز برگر بلکل ریکمینڈڈ نہیں ہے ٹیسٹ فضول تھا لیکن یہ کے ویو یہاں سے کافی اچھا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں سے اس کی پیرس سے یہ ہم ہال موسک نتیا گلی میں ہی ہیں بہن چکے ہیں یہ پہاڑوں کا سین آپ خود جب آنکھوں سے دیکھیں تو وہ ایکسٹر آرڈنری ہوتا ہے لیکن کیمرہ جس حد تک ریکارڈ کر سکا اس نے دیکھیا آہستہ آہستہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ دھند اور بادل یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ سڈن آپ چینج دیکھیں گے کہ کچھ ہی ٹائم میں اکتم اتنی دھند اور یہ بادل آ جاتے ہیں کہ آپ ویزیبلٹی بلکل زیرو ہو جاتی ہے باقی نتیا گلی کے پاس یہ ایک پیٹرل پم بھی ہے یہاں پہ اگر آپ کو فیول کی ضرورت ہو تو یہ پی اے سو کا پیٹرل پم یہاں پہ موجود ہے آہستہ آہستہ مغرب کا ٹائم شروع ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے یہ تقریباً رات کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور مغرب کا ٹائم اور مغرب کے ٹائم ہم نے وہاں سے واپسی مری کی طرف جانا چاہا مری کی طرف ہم نے ٹرن کیا نتیا گلی سے تو اچانک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سنو فلیکس وہ شروع ہو گئے پہلے تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ شاید بارش ہے لیکن جب ہم نے روک کے دیکھا تو وہ برف باری سٹارٹ ہو رہی تھی تو کافی انجوائی کیا سٹارٹنگ میں لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جو روڈ تھی وہ پلکل سفید ہو گئی اور جو سنو فال تھی وہ کافی تیز ہو گئی اور ہمیں تب احساس ہوا کہ جب گاڑی میں برف کے اوپر سلپ کرنا شروع گیا بہتر ہی ہے کہ اگر برف باری سٹارٹ ہو جائے تو آپ اگر آپ کا وہاں رکنے کا موڈ نہ ہو تو آپ ایکزٹ کر جائیں یا ہوتل یا جو بھی آپ کی جگہ ہے وہاں اس کی طرف اس کے قریب اپنی گاڑی لے آئیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی ایک سلپ ہو کے سائٹ پر لگی ہوئی ہے اور اور بھی روڈ کے اوپر آپ چیک کر رہے ہیں کافی ساری گاڑیاں یہاں سے سلپ ہوئی ہیں کیونکہ روڈ کے اوپر جب برف زیادہ ہو جاتی ہے تو ٹائر کی گرپ بلکل ختم ہو جاتی ہے ٹائر گرپ نہیں کر سکتے اور جب چڑھائی کے اوپر گاڑی آتی ہے تو وہ بلکل ہی رک جاتی ہے وہاں تو یہ ہی ہمارے ساتھ ہوا گاڑی ہماری رک گئی تھی اور اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہل کی بھلکی ابھی تھوڑی سی روڈ بہتر تھی تو بھی گاڑی چل رہی ہے لیکن کچھ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں کچھ سلپ ہو رہی ہیں تو اب یہاں پہ ہماری گاڑی بھی رک چکی ہے تو اب یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ لوکلز وہاں پہ انہوں نے آئے اور انہوں نے ہمیں ہمیں ہلپ آفر کی ایٹ دی کاسٹ آف تھری دو ہائی تھازن روپیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں رکی میں کافی گاڑیاں تو ان کے پاس کچھ چینز تھی وہ انہوں نے جو فرنٹ ٹائرز ہوتے ہیں گاڑی کے ان کے اوپر ان چینز کو ٹائ کیا اور کافی ٹیکنیکل طریقے سے ان کو باندھا اور اس سے پھر یہ گاڑی کی روڈ گرپ بن جاتی ہے اب دیکھ رہے ہیں کیسے وہ ایک خاص طریقے سے اس کو باندھ رہے ہیں تو آپ اگر اس سے کچھ سمجھ سکتے ہیں تو آپ اپنی اس طرح کی کوئی چین ساتھ لاسکتے ہیں یا پھر کچھ جس طرح ٹاول ہوتا ہے ٹولیا ٹائپ کپڑا اگر آپ کے پاس کوئی ٹائر کے سائز کا آپ سے لوانیں یا رکھ لیں ساتھ کچھ اس طرح کا اور وہ اگر ایسی سیچویشن میں ٹائر کے اوپر باندھی جائے تو اس سے بھی روڈ گرپ گاڑی کی بن جاتی ہے تو آدھر وائز پھر یہ کہ آپ کو یہ کافی ایکسپینسیف پڑ جاتا ہے کہ یعنی جسٹ ایک کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے اس کے لیے یہ آپ سے 3000 سے 5000 چارج کرتے ہیں اس طرح سے ٹائی کر کے باقی یہ کہ اگر آپ کو ہیلی ایریاز میں ڈرائیونگ نہیں آتی یا آپ نے پہلے سے کبھی برف کے اوپر ڈرائیونگ نہیں کیا تو آپ گاڑی کو ایک سائیڈ پر لگا کے جو بھی پوسیبل آپشن ہیں ان کو دیکھیں کیونکہ گاڑی بہت زیادہ سلپ ہو رہی ہوتی ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس سے جو خطرناک چیز یہ ہے کہ دوسری گاڑیاں آؤٹ آف کنٹرول ہو کے وہ بھی آپ کے ساتھ آکے لگ سکتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اوائٹ کیا جائے ڈرائیو کو سائیڈ پر روک کے جو بھی آپشن ہیں اس طرح کے چین کے یا کپڑے کے یا جو بھی آپ کے پاس پوسیبلٹی ہے اس کو یوز کریں اور یہاں سے آپ پھر نکل سکتے ہیں پھر رہے کے لئے ساکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم